اسلام علیکم بیلون سائنو پلاسٹی ایک ایسا میڈیکل پروسیجر ہے جس میں آپ کے سکل میں موجود ہالو سپیسز کو بیلون کی مدد سے اوپن کیا جاتا ہے جس سے آپ کے سائنسز میں جمع ہوا وہ میوکس ناک کے راستے باہر ڈرین ہو پاتا ہے سائنسز ہمارے سکل میں نوز کے اردگرد موجود ہالو سپیسز کو کہا جاتا ہے جیسا کہ میکزلری سائنسز ہمارے آنکھوں کے نیچے چیک ریجن میں پیر کی فارم میں موجود ہوتے ہیں فرنٹل سائنسز آپ کی آنکھوں کے اوپر فور ہیڈ میں موجود ہوتا ہے ایتمویڈ سائنسز آپ کی آنکھوں کے پیچھے سینٹر میں موجود ہوتا ہے اور سفینویڈ سائنسز آپ کی چیک بون کے پیچھے موجود ہوتا ہے یہ سارے سائنسز ہمارے نیزل پیسج کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں ان سائنسز کی انٹرنل لائننگ میں میوکس سکریٹنگ سیلز موجود ہوتے ہیں یہ سیلز میوکس سکریٹ کرتے ہیں جب ہم ناک کی ذریعے سانس لیتے ہیں تو ہماری سانس میں موجود ڈسٹ پارٹیکلز اور مائکرو آرگنزمز اس میوکس میں ٹریپ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ میوکس یا تو نیزل پیسی سے ہوتا ہوا ہمارے حلق میں گر جاتا ہے یا پھر ناک میں نوز بوگرز بنا دیتا ہے بعض اوقات کسی انفیکشن کی وجہ سے کسی سائنس کی لائننگ والے سیلز میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے انفلیمیشن کے نتیجے میں سائنس کے اندر والی سرفیس سویل کر جاتی ہے اور سائنس اوپننگ بند ہو جاتی ہے جس سے میوکس سائنس کے اندر ہی ٹریپ ہو جاتا ہے اور باہر نہیں نکل باتا اس کنڈیشن کو سائنس آئٹس کہا جاتا ہے عام طور پر یہ کنڈیشن جلد ہی انفلیمیشن کے ختم ہونے پر ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن بعض اوقات کچھ لوگوں میں یہ اوپننگ کافی کافی عرصے تک اوپن نہیں ہو پاتی اس کنڈیشن کو کرونک سائنس آئٹس کہا جاتا ہے اس کنڈیشن میں پیشنٹ کو سر باری باری محسوس ہوتا ہے آنکھوں کے گرد سوجن ہوتی رہتی ہے ناک بند رہتا ہے سمیل کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور ہر وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ناک میں نزلہ بڑا ہوا ہے اس کنڈیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے پہلے تو میڈیسنس دی جاتی ہیں لیکن اگر میڈیسنس اثر نہ کر رہی ہوں تو بعض اوقات ڈاکٹر سرجری ریکومنڈ کرتے ہیں جس میں سائنس کی اوپننگ کے گرد بون کو کاٹ کے باہر نکالا جاتا ہے جس سے سائنس کا راستہ اوپن ہو جاتا ہے اور سائنس میں پھنسا میوکس باہر نکال آتا ہے لیکن یہ پروسیجر پین فل ہوتا ہے بلیڈنگ کے چانسز رہتے ہیں اور سکارس وغیرہ پڑ سکتے ہیں اس لیے کرونک سائنس ایٹرس کو ٹریٹ کرنے کا ایک بہترین آپشن بیلون سائنو پلاسٹی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ بیلون سائنو پلاسٹس کا پروسیجر کیسے پرفارم کیا جاتا ہے بیلون سائنو پلاسٹی میں سب سے پہلے آپ کے ناک کے راستے سے انڈسکوپ کی مدد سے کلوز ہوئے وے سائنس کو اگزیمن کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کے ناک میں ایک ٹیوب انسٹ کی جاتی ہے جس کی ٹپ پر بیلون اٹیچ ہوتا ہے اس کے بعد اس ٹیوب کو گائیڈ کرتے ہوئے بند ہوئے وے سائنس تک پہنچایا جاتا ہے اس کے بعد بند سائنس کی اوپننگ میں بیلون کو رکھ کر انفلیٹ کر دیا جاتا ہے جب بیلون انفلیٹ ہوتا ہے تو سائنس بھی اوپن ہو جاتا ہے اس کے بعد بیلون کو ڈیفلیٹ کر کے باہر نکالا جاتا ہے اب سائنس میں ٹریپ ہوا وہا میوکس اپنے آپ باہر نکل آتا ہے یہ پروسیجر بہت سیف اور یوسفل ہوتا ہے پروسیجر والے دن ہی آپ اپنے گھر واپس بیچ دیا جاتے ہیں آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیں شکریہ اللہ حافظ